موسیقی مدید آج ہم موجود ہیں پروفیسر شفاقت علی شیخ صاحب کے ساتھ جو مصنف ہیں کامیاب لوگوں کی خصوصی عادات کے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دو عادتوں کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم تیسری عادت پر بات کریں گے کامیاب لوگوں کی وہ تیسری کون سی خصوصی عادت ہے جس کے اوپر عمل پیراہ ہوکے کامیابی ان کے قدم چوکتی ہے جی بروفیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم زیدی صاحب صاحب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم فورم پر اظہار خیال کا موقع فرہم کیا بعد ازاں جہاں تک تیسری عادت کا تعلق ہے ہماری کتاب کی تو اس کا عنوان ہے ترجیحات کا تیین کرنا لیکن اس عادت کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس عادت پر آگر تسخیر ذات کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے یعنی پہلی دو عادتیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کی یہ تکمیل ہے جو یہاں آ کر ہوتی ہے اور ان تین عادتوں پر عمل پیراہ ہو کر انسان اپنی ذات کو مسخر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تسخیر ذات اولین شرط ہے تسخیر کائنات کی لوگوں کی مجورٹی غلطی یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسخر کیے بغیر کائنات کو مسخر کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں اور نتیجہ سوائے نکامی کے اور کچھ بھی آت نہیں آتا اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کیے بغیر آپ اردگرد کے محول کو کنٹرول نہیں کر سکتے تینوں عادتوں کا ایک باہمی ربط ہے ایک باہمی تعلق ہے اور اسی ترتیب سے یا جس ترتیب سے یہ بیان کی جا رہی ہے آپ کسی ایک کو بھی سکپ کر کے اگلی پر نہیں جا سکتے تینوں کے باہمی ربط کو ایک دو مثالوں کے ذریعے سمجھ لیں پہلی عادت یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے میمار ہیں اور دوسری عادت کہتی ہے کہ جب آپ میمار ہیں تو آپ نقشہ بنائیں کہ آپ بنانا کیا چاہتے ہیں تیسری عادت کہتی ہے کہ جو نقشہ آپ نے بنا لیا ہے practically اس کو تمیر کرنا شروع کر دیں اسی طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلی عادت کہتی ہے کہ آپ ایک ڈرائیور ہیں you are a driver of your life دوسری عادت کہتی ہے کہ منذل کا تیعین کریں آپ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں تیسری عادت کہتی ہے کہ جب آپ نے منذل کا تیعین کر دیا ہے تو سفر کو شروع کریں اسی طرح ایک اور مثال لے لیں پہلی عادت کہتی ہے کہ آپ ایک پروگرامر ہیں دوسری عادت کہتی ہے کہ اپنا پروگرام بنائیں تیسری عادت کہتی ہے کہ جو پروگرام آپ نے بنا لیا ہے اس کو چلانا شروع کریں اب ان کے باہمی ربط کو سمجھ کر اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری عادت کیا ہے میں نے بتایا تیسری عادت کا عنوان ہے ترجیحات کا تیان کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جب آپ ایک مکان کا نقشہ بناتے ہیں تو نقشہ یہ تو بتاتا ہے کہ یہاں بنیادیں ہوں گی یہاں دیواریں ہوں گی یہاں چھتوں ہوں گی وغیرہ وغیرہ مگر نقشہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ پہلے کس چیز کو تعمیر کرنا ہے یہ عادت بتاتی ہے کہ آپ نے ایک ترتیب سے معاملات کو لے کر چلنا ہے جو کام پہلے ہے وہ پہلے کرنا ہے جو بعد میں ہے وہ بعد میں کرنا ہے مثلا مکان کی تعمیر کے اندر بنیادیں پہلے ہوتی ہیں دیواریں بعد میں ہیں اور چھت اس کے بعد میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دیواروں کے بغیر یا بنیادوں کے بغیر دیواریں بنانے شروع کر دیں تو وہ اتنی پائیدار نہیں ہوگی دیواروں کے بغیر آپ چھت دالنے شروع کر دیں تو اس کا بھی انجام کو خیر نہیں ہے یہ عادت کہتی ہے کہ جو کام پہلے ہے اس کو پہلے کرنا ہے اور جو بعد میں ہے اس کو بعد میں کرنا ہے آپ اگر غور کریں تو اس کائنات کے ڈیزائنر نے اس کے خالق اور مالک نے کائنات کا نظام ہی اس طرح کا بنایا ہے کہ یہاں سارے واقعات ایک خاص ترتیب سے رونما ہو رہے ہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے شیر خارگی کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد لڑکپن آتا ہے پھر جوانی آتی ہے پھر عدیر عمری آتی ہے پھر بڑاپا آتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ سارے مراحل چل رہے ہیں اسی طرح ایک طالب علم نے اگر پی ایچ ڈی کرنی ہے سٹارٹ کہاں سے کرتا ہے پہلے پریمری ہے پھر میٹرک ہے پھر انٹر ہے پھر گریجویشن ہے پھر ماسٹر ہے اس کے بعد آگے ایمفل اور پی ایچ ڈی بغیرہ ہے ایسے نہیں ہوتا ہے کہ انسان مراحل کو سکپ کرتے ہوئے آگے چلا جائے اس عادت کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی مخصر ہے اور کام بہت زیادہ ہیں کرنے والے لہذا آپ اپنے کاموں کو پرائرٹیز کو سٹ کرنا دیکھیں کہ جو اہم کام ہیں ان کو پہلے رکھیں اور غیر اہم کاموں کو بعد میں رکھیں اگر آپ نے اس طرح اپنی ترجیحات کا تیین نہ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بے دیانی کے اندر ہی غیر اہم کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں گے اور وقت آپ کا ختم ہو جائے گا اور بہت سارے اہم کام جو ہیں وہ رہ جائیں گے چنانچہ ترجیحات کا تیین سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کاموں کی ایک ترتیب کے حساب سے اہمیت کے حساب سے ہم نے ان کو ترتیب دے رکھا اور اس کے مطابق ان کو سر انجام دے رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہر مکتب فکر کے لوگوں کا جو ہے وہ پرارٹیز اور ہوں گے مثلا جو سٹوڈنٹ ہیں جو خواتین ہیں جو بزرگ ہیں جو دفاتر میں کام کرنے والے ہیں جو لیڈرز ہیں ان سب کی پرارٹیز دیکھیں بہت ساری چیزیں تو کامن ہیں پرسنل ڈیویلپمنٹ ہر کسی کے لیے ہیں چاہے ایک طالب لوں ہے چاہے ایک لیڈر ہے چاہے ایک عام آدمی ہے ہر شخص کو اس کے لیے وقت نکالنا ہے اسی طرح جو ریڈیشن شپس کو بہتر بنانا ہے وہ بھی سب کے لیے کامن ہے تو وہ بھی سہر کسی نے کرنا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں فیوچر کی منصوبہ بندی بھی ہر ایک کے لیے کامن ہے جو بندہ جس بھی فیلڈ میں ہے اپنے فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ فیوچر کے حوالے سے پلاننگ اس کو کرنی ہے اسی طرح ڈیلی بیسز کی اوپر ہر شخص کا شیڈول تو ایک دوسرے سے مختلف ہوگا لیکن خود شیڈول کو بنانا اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرنا اس کی امپلیمنٹیشن یہ چیزیں تو کامن ہی ہیں پوز کر لیں پروفیسر آپ نے پرارٹی سیٹ کرنے کی بات کی ہے ایک لے مین کو کس طرح پتہ چلے گا ہر انسان کے ذہن میں کئی کام ہوتے ہیں بھر ایک وقت چل رہے ہوتے ہیں کوئی دس پندرہ بیس کام تو ہر انسان کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ٹپس آپ دیں گے کہ کیسے پرارٹی سیٹ کرنی ہیں جی اس حوالے سے انسان کو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپنے کرداروں کی شناخت کرنی پڑے گی کہ میری زندگی کے اندر کردار کون کون سے ہیں جن کو مجھے پرفارم کرنا ہے مثلا انسان کسی بھی شعبے میں ہے سب سے پہلے اس کی ایک اپنی ذات ہے اس کی اپنی پرسنیلٹی جو ہے وہ مسلطل اس کو ڈیویلپ ہونا چاہیے اس کے لئے اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اس کے بعد وہ کسی خاندان کا کسی گھر کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے اس کی علاقے ذمہ داری ہیں پھر وہ کسی آفس کے اندر یا بوس ہو سکتا ہے یا کسی اور عہدے پر ہو سکتا ہے اس حوالے سے اس کی اپنی ذمہ داری ہیں یا ایک طالب علم ہے تو وہ کسی یونیورسٹی کا کالج کا طالب علم ہو سکتا ہے اس حوالے سے اس کی اپنی ذمہ داری ہیں اسی طرح انسان کسی اور فلاحی رفاہی تنظیم کا میمبر ہو سکتا ہے اس حوالے سے اس کی اپنی ذمہ داری ہیں تو اس طرح یہ چار پانچ ایریاز آف لائف ہیں جو ہر انسان کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں جس میں سے کوئی تین چار کامن ہیں کوئی ایک آدھ ہر ایک کا اپنا اپنا ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے تو ان سارے شعبوں کو ایک توازن کے ساتھ لے کر چلنا یہی انسان کی کامیابی ہے کہ انسان کسی ایک شعبے کی طرف اتنا نہ جھک جائیں کہ باقی سارے شعبے اگنور ہو رہے ہیں موسٹلی لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کوئی انسان اپنی ذات کو اپنی اول آخر ترجیب بنا لیتا ہے وہ اپنی دیولپمنٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے اور ارد گرد کا سارا محول نظر انداز ہو رہا ہوتا ہے کوئی انسان اپنے کام کے ساتھ ایسا عشق کر دیتا ہے کہ اس کام کے عشق کے اندر بیوی بچوں سے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں اس کی اپنی پرسنیلٹی بھی گروہ نہیں کر رہی ہے اور دیگر کئی زندگی کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں مگر وہ بس ایک ہی طرف زیادہ جھکاؤ کر دیتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے زندگی کو بیلنسٹ ہونا چاہیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے اندر میرے مین کردار کون کون سے ہیں یوں سمجھنے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اس سٹیج کی اوپر ہم میں سے ہر شخص ایک ایکٹر ہے اور ہر ایکٹر کو ایک خاص رول ملا ہے بس اس رول کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور اسی کو پرفارم کر دینا بہترین طریقے سے یہی انسان کی کامیابی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا پہلے تو جائزہ لے انیلیسز کرے کہ میری زندگی کے اندر خاص رول کون کون سے ہیں جن کو مجھے پرفارم کرنا اور میں نے بتایا کہ عام طور پر چار پانچ ایریاز آف لائف ہوتے ہیں ایک انسان کی پرسنل ڈیویلپمنٹ اس کے بعد اس کی فیملی آفیس میں یا جس بزنس کو وہ رن کر رہا ہے اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں پھر عبادات کا بھی ایک پہلو آ جاتا ہے اور وہ آپ پرسنل ڈیویلپمنٹ میں بھی لے سکتے ہیں ان کو علیدہ بھی لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پھر سوسائٹی کے حوالے سے جو ارد گرد کے محول اور معاشرے کی بہتری کے حوالے سے جہاں جہاں جو کچھ ذمہ داریاں ان کو پرفارم کرنا جتنا زیادہ کوئی شخص ان کی اندر ایک بیلنس رکھے گا توازن کے ساتھ لے کر چلے گا ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہوئے اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا پروفیسر یہاں میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات تو بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں کہ پرارٹی سیٹ کریں اور اپنے ٹارگٹس ہم نے ٹارگٹ اٹیو کرنا ہے لیکن اس کے لیے جب ہم کام شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیر اہم کام پہلے کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک طالب علم ہے جس کا اصل فوکس اصل کام اچھے نمبر لینا سیکھنا ہے لیکن اس کو سوشل میڈیا میں کبھی چلا جاتا ہے دو چار چار گھنٹے کوئی انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھا تو ٹائم کا پتہ نہیں گیم کھیلنے گیا تو ٹائم کا پتہ نہیں وہ کس طرح دی ٹریک ہوتا ہے اس میں ہوتا ہوگا عام انسان دی ٹریک ہوتا ہوگا اس کو فلفل کرنے کے لیے زیادہ سامان بکھرے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر کہ آپ کو چکنہ ہو کر رہنا ہوگا حالی نے کہا تھا کہ کاٹ یہ دن زندگی کے ان یگانوں کی طرح جو صدا رہتے ہیں چوکر سے پاس بانوں کی طرح جب تک انسان الیٹ ہو کر نہیں رہے گا ترہ ترہ کی تمنایں خواہشات غالب کے الفاظ میں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کام نکلے تو ترہ ترہ کی خواہشات ہیں جو قدم قدم پر انسان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے ہر وقت ذہن کے اندر آتی جاتی رہتی ہیں اب اگر انسان اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان نے سوی سمجھ کر ایک نصب و لین بنایا ہو اپنے اہداف طے کیے ہو اور ڈیلی کی بیسز کے اوپر ان کا انیلیسز کر رہا ہو جائزہ لے رہا ہو روزانہ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے روزانہ دن کے آغاز کے اندر اپنی عظم کو ایک نئے سیرے سے تازہ کرے کہ میرے اصل مقاصد کیا ہیں گولد کیا ہیں اہداف کیا ہیں ڈیلی بیسز پر شیلول بنائے اور پھر رات کو سونے سے پہلے چند لمحوں کے لیے جائزہ لے کہ آج میں نے کس حد تک اپنی ویلیوز کو برقرار لکھا ان کو فالو کیا اور اپنا جو نظام العقاد بنایا تھا کس حد تک میں نے اس کو فلفل کیا اور کہاں کہاں پر میں ڈی ٹریک ہوا اگر انسان اس طرح اپنا جائزہ لیتا رہے اور جائزہ لینے کے بعد اس اپنے اندر ایک نئے سیرے سے ہر آنے والے دن میں اپنے عظم کی تجدید کرتا رہے تو پھر وہ بڑی حد تک ڈی ٹریک ہونے سے بچ جائے گا اگر انسان یہ نہیں کرے گا تو پھر زندگی بلا سوچے سمجھے ایک بے شوری کی عادت میں گزرتی چلی جائے گی اور وہ زندگی گزرنا نہیں بڑکہ زندگی کو زائع ہونا زیادہ بہتر ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ زندگی زائع ہوتی چلی جائے گی یہاں ٹائم منیجمنٹ کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو تیسری عادت ہے یہ پوری ٹائم منیجمنٹ کے گرد گھومتی ہے جی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم منیجمنٹ مین فاکس اس کا ٹائم منیجمنٹ پر ہے لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہے دوسرا اس عادت کا یہ بھی ایک تو یہ عادت کہتی ہے کہ جب تک آپ اپنے وقت کو منیج نہیں نہ کریں گے تو وہی آپ والی بات کہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے والی بڑی چیزیں ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کس وقت پٹری سے اتر جائیں گے اور کسی اہم کام کو چھوڑ کر غیر اہم کام کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اہم کام ہے وہ رہ جائے گا اور غیر اہم کام میں آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا اسی طرح اس کے ساتھ اس عادت کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے جو سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کے لیے ویلیوز بنا رکھی ہیں جو پرنسپلز بنا رکھے ہیں جس کا ذکر ہم دوسری عادت کے زمن میں کر چکے ہیں دوسری عادت میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک سوچا سمجھا نسبل این ہونا چاہیے کہ آپ نے پہنچنا کہاں ہے اور پھر اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کی کچھ ویلیوز ہونا چاہیے جن کو آپ نے روز مرہ کی زندگی کے اندر فالو کرنا ہو اس عادت کا یہ کہنا ہے کہ جو ویلیوز آپ نے منائی ایک تو ٹائم کو مینج کر کے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں زندگی کو آوارگنیوں سے بچائیں اور دوسرا جو ویلیوز آپ نے اپنی زندگی کی سیٹ کر رکھی ہیں ان ویلیوز پر ہر حال میں کار بند رہنے کی کوشش کریں اگر آپ ان ویلیوز کو فالو نہیں کریں گے یا وہ آپ کے ذہن میں اس ہزار کے درجے میں نہیں ہوں گی تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت جگہوں پر آپ یہاں بھی ڈی ٹریک ہو جائیں تو اس عادت کا تعلق دو چیزوں سے ہے ایک ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہے اور دوسرا ویلیوز کی حفاظت کے ساتھ ہے ٹائم مینجمنٹ کو آپ تھوڑا سا جوائنا واضح کر دیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے جو وہ چار خانے آپ نے اس کتاب کے اندر دی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کس طرح ہم نے چلنا ہے یہ آپ نے بڑا اچھا question کیا ہے یہاں یہی ساری کام تیسری عادت یہ اسی کے گرد فاکس کر رہی ہے لیکن ٹائم مینجمنٹ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک پہلے آپ کو ٹائم کی اہمیت کا پتا نہ ہو کہ وقت کی اہمیت کیا ہے وقت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر فیصہ غورس نے کہا تھا کہ وقت اس کائنات کی روح ہے وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر غریب امیر اور بادشاہ اور فقیر کو یکسان طور پر اتا کی ہے آپ دیکھیں کہ دن اور رات چوبیس گینٹے کے ہی ہیں چاہے ایک بادشاہ ہے چاہے ایک فقیر ہے چاہے آلہ ہے چاہے کوئی ادنا ہے ہر ایک کے لیے چوبیس گینٹے اب انہی چوبیس گینٹوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے کچھ لوگ موجد بن گئے کچھ سائنس دان بن گئے کچھ مصنف بن گئے کچھ اور کسی شعبے کے اندر آلہ درجہ پر چلے گئے اور اسی وقت کو ضائع کر کے بعض لوگ کیڑوں مکوڑوں کی زندگی گزار کر تاریخ کے کورا دان کے اندر دفن ہو جاتے ہیں لہذا جتنی بھی کامیابیاں انسان زندگی کے اندر حاصل کرتا ہے وہ وقت کو ہی مینج کرنے کا نتیجہ ہے وقت کے ہی اچھے استعمال کا نتیجہ ہے قرآن و حدیث کے اندر بھی جا بجا اس کی تقید کی گئی ہے مثلا قرآن نے کہا زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے اب یہاں انسانی زندگی کے مطلقی کا حقیقت بیان کرنی ہے تو پہلے زمانے کی وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے اور وقت کی قسم کر کے بتایا کیا جا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ کامیابی اور نکامی کا بہت بڑا تعلق ہی وقت کے استعمال تھے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نیمات آنے مقبون فی ما کسیر من الناس اس صحاتو والفراغ دو نیمتیں ایسی ہیں جن کے مطلق لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے ایک صحت ہے اور دوسری فراغت فراغت کا تعلق وقت کے ساتھ حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت کول ہے کہتے ہیں اے ابن آدم تو ہے کیا چند آیام کا ہی مجموعہ ہے جب ایک دن تیری زندگی کا گزر گیا تو یہ سمجھنے تیرا ایک حصہ گزر گیا سو وقت بڑی قیمتی چیز ہے مال و دولت تو اس سے کہیں جیدہ کم تر درجے کی چیز ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر جب یہ اہمیت پیدا ہو گئی کہ واقعی وقت بڑی اہم چیز ہے تو مجھے اس کو سوئی سمجھ کر طریقے سلیکے سے خرچ کرنا ہے اب وہ کس طرح خرچ کرے تو یہ کتاب بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دے رہی ہے اس کتاب کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چار خانے بنے ہوئے ہیں بس ان چار خانوں کو انسان سمجھ لیں تو ٹائم مینجمنٹ کا پورا فلسفہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ ہم صبحوں سے لے کر شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں کلو ہم پوری زندگی وہ ان چار خانوں میں سے کسی ایک خانے کے اندر آتے ہیں اب اس چار خانے کے اندر چار خانوں میں ہر خانے کی دو حیثیتیں ہیں اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے فوری ارجنت اور یہاں لکھا ہے غیر ضروری یا غیر فوری آن آرجنت ادھر لکھا ہوا ہے اہم اور یہاں لکھا ہے نون امپورٹن اس طرح ہر خانے کی دو حیثیتیں بن جاتی ہیں پہلا خانہ ان کاموں پر مشتمل ہے جو اہم بھی ہے اور فوری بھی ہیں میں ساتھ ساتھ یہ کہ دو دو مثالیں دیتا جاتا ہوں مثال کے طور پر گاڑی آپ کی پنکچر ہو گئی خدا نہ خاص تھا اب اس پنکچر کو لگوانا ضروری بھی ہے اور اہم بھی ہے یعنی اہم بھی ہے کہ آپ اس کے بغیر گزارا نہیں اور ساتھ وہ فوری بھی ہے کہ آپ اس کو پینڈنگ نہیں کرتا اچھا مینہ بعد دیکھیں بچہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کی دوائی لینی اہم بھی ہے اور ساتھ فوری بھی ہے اس کو پینڈنگ نہیں کیا جا سکتا اچھا اگلے ہفتے دیکھ لیں گے اگزیم آپ کا سر پہ آ گیا کل آپ کا پیپر ہے تو آج اس کی تیاری کرنا اہم بھی ہے اور ساتھ فوری بھی ہے یعنی اہم بھی امپورٹنٹ بھی ہے اور ساتھ ارجنٹ بھی ہے کہ آپ اسے پینڈنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی اور پروجیکٹ تھا آپ جس کی ڈیڈ لائن بالکل پاس آ گئی ہے اب اس پر کام کرنا یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور ساتھ ارجنٹ بھی ہے یہ پہلا کھانا ہے اس کے بعد دوسرا کھانا ہے کہ فوری نان ارجنٹ ارجنٹ تو نہیں ہے یہ لیکن امپورٹنٹ ہے مثال کے طور پر فیوچر کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنا آج میرے لیے اہم تو ہے کہ میں آج اگر کروں گا تو آنے والا کل میرے لیے خوشگوار آئے گا لیکن اتنا ضروری نہیں ہے میں آج نہیں بھی کرتا ہوں تو آج کے دن میں مجھے فوری طور پر ہو کچھ نہیں رہا ہے اسی طرح ایک طالب علم کسی بھی کلاس کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے تو ابھی ایگزیم کے اندر سال یا چھے مینے پڑے ہوئے ہیں لہذا اس کے لیے تیاری کرنا اس کے لیے اہم تو ہے لیکن فوری نہیں ہے آج اگر وہ نہیں بھی کرتا تو خیر ہے اسی طرح اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنا یہ اہم تو ہے لیکن فوری نہیں ہے اتنا آج کل میں نے نہیں بھی ایکسرسائز کی تو اس سے فوری طور پر خات فرق نہیں مڑنے لگا یہ ہے دوسرا خانہ تیسرا خانہ ہے کہ جو غیر اہم ہے لیکن ارجینٹ ہے یہ کیسے مثال کے طور پر آپ کے فون کی گھنٹی بجی تو اس کو کوئی نہ کوئی اس پر ریسپونس کرنا یہ ارجینٹ تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ اہم بھی ہو این ممکن ہے آپ اپنے ضروری کام میں سے وقت نکال کر فون اٹھائیں ادھر آپ کا کوئی دوست بوڑھو تو یار میں نے سوچا ایسی بوڑھو عورتہ بیٹھا بیٹھا میں نے کہا چلو تمہارے ساتھ گپ شپ ہی لگا لیتے ہیں اب اہم ممکن ہے وہ آدھا گھنٹہ گپ شپ میں لے جائے اور آدھے گھنٹے میں آپ کا کوئی بڑا امپورٹنٹ کام رہ جائے تو لہذا یہ ارجینٹ تو ہوتا ہے اسی طرح کوئی دوست باہر ملنے آگیا ناک ہوا یار میں اہمیں بیلہ بیٹھا تھا تو میں کہ چل درہ ملی ہمارے ٹھیک ہے آپ پتہ نہیں چاہے کتنے اہم کام کے اندر ہوں تو لہذا وہ بھی فوری ہے ارجینٹ ہے اس پر کوئی نہ کوئی رسپانس دینا لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے چوتھا خانہ وہ ہے جو نان امپورٹنٹ ہیں نان ارجینٹ ہے اہم بھی نہیں ہے اور فوری بھی نہیں ہے یہ ہے خاص طور پر زندگی کو ضائع کرنا مثلا گھنٹوں آپ بغیر کسی مقصد کے دیکھ کر ٹی وی بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں بغیر کسی خاص مقصد کے دیکھ کے بعد دوسرا چینل دوسرے کے بعد تیسرا چینل اب نہ یہ اتنا اہم تھا اور نہ ہی اتنا ارجینٹ تھا تو آپ اسی طرح گھنٹوں بیٹھ کے تاش دیکھ کھیلتے رہیں اسی طرح گھنٹوں آپ نوول پڑھتے رہیں یا گھنٹوں بیٹھے ہیں خوشگپیوں کے اندر لگے رہیں تو وہ سارے کا سارا کیا ہے وہ اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے اور ارجینٹ بھی نہیں ہے پر وقت ضائع ہوتا جائے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو آپ کے چار خانے ہیں اس میں جو ہم کامل لوگ ہیں یہ جو آخری دو خانے آپ نے بتائی ہیں ہماری زندگی اس کے بیچ میں بسر ہو رہی ہوتی ہے ہم نے بڑے ٹارگٹ سیٹ کی ہوتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ کام اچانک آتے ہیں کوئی فون آتا ہے کوئی ہمیں کال آتی ہے کوئی دروازہ کھڑکاتا ہے ہماری پوری پلاننگ چوپٹ ہو جاتی ہے اور ہم اس کے ساتھ اس کے کام پہ چل پڑتے ہیں ساتھ ہی آپ ویلیوز کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری یہاں کی ویلیوز بھی ہیں کچھ کہ ہم وہ نہ بھی نہیں کر سکتے کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہمارا اپنا بڑا امپورٹنٹ کام تھا لیکن وہ جب آ گیا کوئی دوست آ گیا کوئی رشتہ دار آ گیا اب ہم اس کو نہ بھی نہیں کر سکتے اس کو کیسے بیلنس کریں گے دیکھیں جب تک آپ اپنی زندگی کی پرائیارٹیز کو سیٹنی نہ کر لیں گے تب بتا کہ یہی آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا کہ بلا سوچے سمجھے آپ لوگوں کے اشاروں پر چل رہے ہوں گے اور وہ لائف آپ کی اپنی نہیں ہوگی بلکہ دوسروں کی گزار رہے ہیں زندگی آپ کی تھی مگر گزار اسے دوسرے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے جی ادھر سے کوئی فون آ گیا یوں کر دے جی آپ اٹھ کر چل پڑتے ہیں اگر آپ نے سوچ سمجھ کر اپنی لائف کے لیے کچھ گولد سیٹ کر رکھے ہوں گے اور ان کے لیے کوئی پرائیورٹیز کو سیٹ کر رکھا ہوگا کوئی شیڈول بنا رکھا ہوگا کوئی نظام ملوقات زندگی کا بنا رکھا ہوگا کچھ ویلیوز بنا رکھی ہوں گے تو جب بھی کسی سمجھ سے کوئی آفر آئے گی کوئی ڈیمانڈ آئے گی تو آپ فوری طور پر اپنی ویلیوز کی طرف اپنے گولد کی طرف متوجہ ہوں گے اور دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کس حد تک اجازت دیتے ہیں اور کس حد تک اجازت نہیں دیتے ہیں پھر آپ کے اندر اتنی کرد بھی آ جائے گی کہ کئی جگہوں پر آپ اقرار بھی کر رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ کام ایسے میں کر دیتا ہوں اور کئی جگہوں پر آپ انکار بھی کر رہے ہوں گے مگر یہ جرت کب آئے گی جب آپ نے اپنی لائف کے اندر پرائیورٹیز کو سیٹ کر لیا ہوگا جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ کے اندر انکار کی جرت نہیں آئے گی اور جب تک نہیں آئے گی تو پھر آپ سوسائٹی کے پیچھے چل رہے ہوں گے جدھر سوسائٹی آپ کو چلا رہی ہوگی ادھر ہی آپ چلتے چلیں